شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ایک مصنف، محقق، عالم، مترجم، سیاستدان اور تحریک منحاج القرآن کے باند ان کا تعرف اس ایک ویڈیو میں تو ممکن نہیں تو آئیے بات کرتے ہیں ان کی زندگی کے مقلی پہلوں پر اور بائیوگرافی پر اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری ایک ہزار کتابوں کے مصنف چھ ہزار سے زائل لیکچرز دینے والی شخصیت منحاج ویلفیر فاؤنڈیشن منحاج یونیورسٹی اور پاکستان عوامی تحریک کے بانے کیسے بن اور اس سفر میں انہیں کن حالات میں سے گزرنا پڑا اس سے پہلے آپ سے گزارش کرتے چلیں کہ ہمارے اس چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں محمد طاہر القادری انیس فروری انیس سو اکاون کو جھنگ میں پیدا ہوئے آپ جھنگ کے مشہور عالم دین ڈاکٹر فریدو دین قادری کے صاحب زادے ہیں آپ کے اباؤ اجدار سیال خاندان سے تھے جو زلہ جھنگ کے گاؤں کھیوہ کے نواب تھے آپ کے والد نے عربی و فارسی عدب فقہ اور تصوف کے علوم کے لیے دنیا بھر کا سبر کیا اور لکھناؤ سے طبی یونانی میں سپیشلائزیشن کی انیس سو چالیس میں پنجاب یونیورسٹی سے گولڈ میڈل بھی حاصل کیا ڈاکٹر فریدو دین شائر امریک ڈاکٹر علامہ محمد اکبار رحمت اللہ علیہ کے ساتھ گہرہ شغف بھی رکھتے تھے اور وہ قیام پاکستان کی تحریک میں قائد عظم محمد علی جناہ کے ساتھ بھی شریکے سفر رہے انہوں نے بیت اللہ کے پہلو میں آخر شب اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ انہیں ایک ایسا بیٹا نصیب ہو جو اسلام کی خدمت کرے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر انہیں تاہر کی بلادر کی خوشخبری سنائے ڈاکٹر محمد طائر القادری چھوٹی عمر سے ہی انقلابی رجحانات کے حامل تھی آپ کے والد چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا نہ صرف مذہبی علوم میں ماہر ہو بلکہ جرید علوم و فنون میں بھی تاک ہو چنانچہ انیس سو اکتر سے انیس سو تہتر تک ڈاکٹر طائر القادری نے عظیم مفقر ڈاکٹر برہان احمد فاروقی کی صحبت میں مسلم و غیر مسلم مفقرین کے انقلابی افکار کا مطالعہ کیا جن میں امام غزالی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ مجدد الف سانی رحمت اللہ علیہ اور مولانہ عبید اللہ سندھی جیسے مسلمان مفقر اور کال مارکس فریڈرک انجلس لینن سٹالن اور ماؤزے جیسے غیر مسلم مفقر شامل تھے آپ نے انقلابی زاویہ نگاہ سے قرآن و حدیث کا از سرین و مطالعہ بھی شروع کیا اور سید طاہر علاؤدین آپ کے شیخے طریقہ تھے ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنی جد و جہد کا آغاز انیس سو چھتر میں اپنے آبائی شہر جھنگ میں نوجوانوں کی تنظیم محاذ حریت قائم کر کے کیا جسے انیس سو اسی میں لاہور سے تحریک منحاج القرآن کے نئے نام سے بدل دیا گیا اس دوران آپ نے تصنیف و تعلیف اور درس قرآن کا سلسلہ جاری رکھا جس کی بدولت ان کے افکار پاکستان اور بتدریج دوسری ممالک میں بھی عام ہوتے گئے اور اس دورانیے میں وہ پنجاب یونیورسٹی لاہور میں اسلامی کا لاؤ پر بھی لیکچر دیتے رہے اس کے بعد ٹی وی پر ان کے پروگرام فیمل قرآن نے بھی ان کی شہرت میں بے بناہ اضافہ کیا ان کے سیاسی مخالفین کا کہنا ہے کہ ان کی اس ترقی کا کریڈٹ نواز شریف کی اتفاق مسجد میں ان کے خطیب مقرر ہونے کی وجہ سے نواز شریف ہو جاتا ہے جبکہ ڈاٹر صاحب فرماتے ہیں کہ جب ان کا پروگرام فیمل قرآن ٹی وی پر شروع ہوا تو اس وقت نواز شریف ابھی وزیرعالہ بھی نہیں بنے تھی اور منحاج القرآن کا ادارہ بھی اتفاق مسجد سے تعلق قائم ہونے سے پہلے قائم ہو چکا تھا آپ کے انتظامی کیریئر پر نظر ڈالیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ واقعی ایک انقلابی سوچ کے حامل شخصیت کے مالک ہیں انیس سو پچانوے میں آپ نے عوامی تعلیمی منصوبے کا آغاز کر کے پاکستان میں پانس سو بہتر تعلیمی ادارے قائم کیے اور اسے غیر سرکاری سطح کا دنیا کا سب سے بڑا تعلیمی منصوبہ کہا جاتا ہے پچیس مئی انیس سو نواسی کو آپ نے پاکستان عوامی تحریک کے نام سے ایک سیاسی جماعت بنائی جو اب تک پاکستان میں انسانی حقوق، عدل و انصاف کی فراہمی، خواتین کے حقوق کے تحفظ، تعلیم و سہد کی سہولیات کی فراہمی، ملکی سیاست سے کرپشن کے خاتمے کے ایجنڈے پر کام کر رہی ہیں آپ کے زیر احتمام لاہور میں ہر سال رمضان المبارک میں اجتماعی اعتقاف ہوتا ہے جسے حرمین شریفین کے بعد دنیا کا سب سے بڑا اجتماعی اعتقاف کہا جاتا ہے اس کے علاوہ لاہور میں منارے پاکستان کی تاریخی مقام پر ہر سال ملاد کانفرنس منقد ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی ملاد کانفرنس ہے اس کے علاوہ آپ کے قائم کردہ گوشہ درود میں لوگ سارا سال دن رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں کہا جاتا ہے کہ روح زمین پر یہ ایسی واحد جگہ ہے تاریخ میں پہلی بار ڈاکٹر تار القادری نے قائم کیا اس کے علاوہ آپ کی قائم کردہ تحریک منحاج القرآن کی دنیا بھر میں شاخی ہیں جو تارکین وطن کی نئی نسل کو اسلام پر کاربند رکھنی میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں آپ ہزار ہا دینی موضوعات پر اردو انگریزی اور عربی میں خطبات اور کتب شائع کر چکے ہیں جن پر الگ سے ایک ویڈیو میں بات کی جا سکتی ہے کیونکہ ان کی فیرس بہت طویل ہے اور اہمیت بہت زیادہ آخر میں ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت انہیں صحت اور لمبی زندگی اور مزید کامرانیوں سے نوازیں اور منحاج القرآن مزید پھلے پھولے اور یوں ہی دین اسلام کے خدمت کرتی رہیں آمین تو ناظرین یہ تھی ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی زندگی پر ایک مختصر معلوماتی ویڈیو امید ہے آپ کو یقیناً پسند آئی ہو اسی طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں جلد انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ